بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ عِبَادَنَا عِبَرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُلِلْأَيْبِ وَالْأَبْسَوَارِ قرآن پاک کی یہ ایک آیت کا حصہ ہے اس کی ہم ترقیب کرتے ہیں اس کے شروع میں واو آ گیا ہے اس واو کو ہم استینافیہ بھی بنا سکتے ہیں استینافیہ کا معنی ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہو گیا ہے وَذْكُرْ جو ہے یہ فیل عمر ہے اور اس میں انتا ضمیر جو ہے یہ فائل بن جائے گی عبادہ یہ موضاف ہے اور نازمیر موضاف علیہ ہے موضاف موضاف علیہ مل کر کے یہ بن جائے گا مبدل منو پہلے آیت کا مفہوم ذرا دیکھیں پھر آپ کو سمجھ جائے گا کہ یہ مبدل منو اور بدل کیسے بن رہے ہیں تو یاد کر ہمارے بندوں کو کون بندے یعنی ابراہیم کو اور عصحاق علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو تو یہ عبادہ نا کا جو مفہوم ہے اس سے مراد یہ تین انبیاء ہیں تو اس لیے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مبدل منو ہے اور یہ اگلے جو نام ہیں یہ بدل ہیں تو عبادہ موضاف نازمیر موضاف علیہ ہے یہ موضاف موضاف علیہ مل کر کے مبدل منو بن جائے گا ابراہیمہ ہم نے بنانا تو بدل ہے لیکن اگلے جملے کے لیے اگلے الفاظ کے لیے ہم بنائیں گے ماتوف علیہ اور یہ واو ہو جائے گی آتفہ اسحاقہ یہ ماتوف اول پھر واو آتفہ اور یعقوبہ ماتوف ثانی ابراہیمہ یہ ماتوف علیہ جو ہے اپنے دونوں ماتوفات سے مل کر کے بدل بن جائے گا پھر مبدل منو بدل مل کر کے یہ موصوف بن جائے گا پھر اولیل ایدی جو ہے یہ اولی موضاف ہے الائیدی موضاف علیہ ہے پھر الائیدی یہ ماتوف علیہ ہے واو آتفہ اور الابساری یہ ہے ماتوف تو الائیدی جو ماتوف علیہ ہے یہ اپنے ماتوف علیہ سے ماتوف سے مل کر کے مضاف علیہ ہو جائے گا اولی کے لئے پھر یہ مضاف مضاف علیہ مل کر کے صفت بن جائے گا اپنے موصوف کے لئے پھر یہ موصوف اور صفت مل کر کے مفعول بھی بن جائے گا پھر فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر کے جملہ انشائیہ بن جائے گا چونکہ یہ عمر سے شروع ہو رہا ہے اور عمر سے جب جملہ شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے دوسرا یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم یہ مبدل میں وہ بدل کو اکٹھا کر کے موصوف نہ کریں بلکہ صرف جو بدل تھا یہ ابراہیمہ و اسحاقہ و یعقوبہ انہیں موصوف کر دیں پھر یہ موصوف اگلی اپنی صفت سے مل کر کے یہ بدل بن جائے مبدل منہو عبادہ نا کے لئے پھر یہ مبدل منہو بدل مل کر کے مفعول بن جائے حلیل ایدی والابسار کہ تو یاد کر ہمارے بندوں کو یعنی ابراہیم اسحاق اور یعقوب پھر ان کی صفت بیان ہو رہی ہے ابراہیم اسحاق یعقوب کیسے تھے اولیل ایدی ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے تو یہ ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں اس لئے یہ صفت ہے اگلی بات یہ رہ گئی کہ موصوف صفت میں معرفہ ہونے میں مطابقت ضروری ہے تو ابراہیم اسحاق اور یعقوب یہ سارے چونکہ عالم ہیں تو اس لئے یہ معرفہ ہیں اولیل ایدی اولی جو ہے یہ جمع مذکر سالم والا اس کے اوپر عراب لگا کرتا ہے تو جمع مذکر سالم والا عراب یہی ہوتا ہے کہ حالت نصب اور جرم یا ماں قبل مقصور ہوتا ہے اصل میں یہ اولو حالت رفی ہے اولی حالت نصبی اور جردی ہے تو یہاں پر یہ نصبی حالت میں ہے اولی اولی کی اضافت ہو گئی الائیدی کی طرف تو الائیدی معرفہ ہے الیفلام کی وجہ سے تو معرفہ کی طرف اضافت کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گیا اب الابساری کا عطف ہم الائیدی ہی پر کریں گے اس لیے کہ الابساری بھی مجرور ہے تو الائیدی بھی مجرور ہے اور دونوں ہم شکلوں پر ہوا کرتا ہے اس پر بھی الیفلام ہے اس پر بھی الیفلام ہے اس پر عطف ہو جائے گا عباد آنا یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ نازمیر معرفہ ہے معرفہ کی طرف جب کسی نقرہ کی اضافت ہو جاتی ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے تو عباد جو ہے یہ بھی معرفہ بن گیا جب اس کی اضافت ہو گئی نازمیر کی طرف اس لیے آپ عباد آنا اسے موصوف بنا لیں سارے کو ملا کر کے الیل ایدی صفت کر دیں تو بھی ٹھیک ہے کوئی شکال نہیں آرہا اور ابراہیمہ وغیرہ کو بدل کو جو ہے آپ موصوف کر کے الیل ایدی صفت بنا دیں تو بھی ٹھیک ہے مبدل منہو بدل جو ہوتے ہیں یہ توابے میں سے ہے یعنی جو عراب مبدل منہو کا ہوتا ہے وہ عراب بدل کو ملا کرتا ہے اب مضاف مضاف علیہ میں سے اصل عراب مضاف کا دیکھنا ہوتا ہے مضاف علیہ تو مجروری ہوتا ہے تو مضاف چونکہ عبادہ منصوب تھا تو ابراہیمہ یہ بھی منصوب ہو گیا پھر اسحاقہ یا عقوبہ یہ بھی چونکہ عطف ہے عطف بھی تابع ہوا کرتے ہیں اپنے ماتوف علیہ کے تو ماتوف علیہ ابراہیمہ ہے تو اسحاقہ اور یا عقوبہ پر عراب ابراہیمہ کے نصب کی وجہ سے آ گیا کیونکہ ان کے اوپر عطف ہو رہا ہے تو یہ ترقیب ہے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوئے